کے پی اور فاٹا کو کیا شیئر مل گئے اور کیا حصہ مل گئے اور ہمارے کون سے بڑے پراجیکٹ اس میں شامل ہے اور تسرا حصہ الموسلی میں کہو نہ کہو سیاسی باتیں ہوں گے وہ آپ آپ پوچھیں گے کوئی میرے طرف سے کوئی آپ کی طرف سے تو سب سے پہلے میں یہ پاور کی ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر مجھے احساس ہے اور چونکہ میں بھی ایک گراؤنڈ کا بند ہو اور فیلڈ کا بند ہو اور اس گرمی میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ مختلف مرحالوں سے گزر کر کے لوگوں کو کیا تکالیف ہوں گے اور پھر روزے اور روزے کے بغیر بھی اپنے کاروبار میں دوسرے ایشوز میں اگر پاور نہ ہو بجلی نہ ہو جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اسی دن واربڑا ہاؤس میں آپ لوگ آئیتے پرس کانفرس کیتے ہیں اور اس میں میں نے بھی معذرت کی دی کہ ہمیں اس کا پورا پورا احساس ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہا ہے اس کے اس دکتر میں برابر کے شریک ہے آج پھر میں وہی بات کروں گا مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی کسی سوال کا جواب نہیں ہے کہ آپ معذرت کرے اور کہے کہ یہ میں معذرت خواہو مگر یہ آپ کی طرف سے سوال ہو سکتا ہے اور میں خود بھی یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی ٹائم میں جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں تو وہی پانچ جون دوہزار تیرہ کو ٹیک اوئر کیا ہے تو اس سے پہلے اسی دن جب ٹیک اوئر کر رہے تھے کیا صورتحال تھی اور کیا وراست میں ملتا اور آج کیا صورتحال یہ ہر ایک پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ ہم سے پوچھے بھی اور ہم اس کا جواب بھی دے دے اگر ہم مدلل جواب نہ دے سکے تو واقعی پھر ہم اس قوم کے مجرم بھی ہوں گے تو میں ماضی کی طرح صرف بلیم گیم اس پر بلیو کرتا ہوں اور حقائق پر بلیو کرتا ہوں تو میں نے اپنے ساتھ وہی سارے فیکٹس اور فگر لے کے آپ کے سامنے لائے کہ آج کی تاریخ بلکہ کل کی تاریخ میں دوہزار تیرہ میں اس ملک میں اور پھر کے بی کے گی بھی میں بات کروں گا کہ کتنی ڈیمانڈ تھی اور کتنی بیجلی پیدا ہو رہی تھی تو وہی دوہزار تیرہ کی تین جون کی جو میں نے فکر نکالے جب سے ہم آئے نہیں تھی پانچ جون کو آئے تو دوہزار تیرہ میں ٹوٹل اسی تین جون دوہزار تیرہ میں پرادکشن تھی دس آزار آٹھ سو میگا وارٹ دس آزار آٹھ سو میگا وارٹ اور اسی ٹائم ڈیمانڈ تھی سولہ زار میگا وارٹ یہ کوئی سطح میرے فگر نہیں ہے سارے دفاتر میں اور ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک اس کو چک کر سکتا ہے اور آج کی تاریخ تین جون کی میں نے وہی ایکزیکٹ فگر نکالے کہ تین جون کو دوہزار سترہ کو بجلی کی پیداوار کیا رہی تو وہ انیس آزار انیس آزار دو سو چوالیس میگا وارٹ رہی دس آزار کی جگہ انیس آزار مطلب ہے اس میں نو آزار میگا وارٹ انکریز آئی سب سے بڑا سوال کہ اس میں نو آزار میگا وارٹ بجلی دوہزار تیرہ سے لے کر آج کی دوہزار سترہ جون میں ہم لے رہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے تو وہی آپ وہی فگر بھی نکالے اور ما شاء اللہ نو ہزار میگا وارٹ اس سسٹم میں انکریز بھی آئی پھر بھی سوال بن سکتا ہے اسی ٹائم ڈیمانڈ تھی سولہ ہزار تو پھر لوڈ شیڈنگ کیا ہے اور ایک ہمی کیا ہے عوضی صاحب سے ڈیمانڈ اتنا بڑھ گیا ضروریات اتنے زیادہ ہو گئے اور اتنی بجلی پیل گئی ہے اور لوگوں کی ضروریات ہے کہ گھر میں ڈبل سے بھی آگے چلے گئے تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے ابھی ڈیمانڈ تھی سوال اور چوبی سوال تک آگے چلا گیا اسی وجہ سے وہ شارٹ فال اپنی جگہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری اس کے لئے بھی منصوب بندی جس طرح آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ آئندہ سال اس ڈیٹ پر اللہ تعالی نے زندگی دی تو آپ کے سامنے ہم پیش ہوں گے کہ وہی جو آج ہم انیزار بیس آزار بجلی پیدا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ سال یہ تعداد اٹھاویس آزار اور تیس آزار تک پہنچ جائے گی اور وہی ایک خواہش اور وہی جو ہمارے قائد نے اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہماری برپور کوشش ہوگی کہ اس طرح دن آ جائے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے ہم زیادہ بجلی پیدا کریں اپنے ڈیمانڈ سے سر پلس تو انشاءاللہ تعالی اس کی طرف ہم رواد ہوا ہے بقی بجلی کے کارخانے کوئی ایک دن کی یا ایک مہینے کی ایک سال کی بات نہیں ہے اس پر بہت بڑا ٹائم لگتا ہے اور اتنا ٹائم لگ گیا اس طرح ہم نے یہ گین کیا اور کئی پراجیکٹس ہمارے آخری مراحل میں اور ہر ایک مہینہ نئے نئے پراجیکٹ ایڈ ہو رہا ہے مگر ساتھ ساتھ میں خاص کر کے پی کے حوالے سے ہمارا ایک دوسرا ایشو بھی ہے ساتھ ساتھ وہ سسٹم کا مسئلہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں پرابلم آ رہی ہے وہی سسٹم کا مسئلہ ہے کہ وہی اگر بجلی ہو بھی تو وہ ایک خاص کی اپیسٹی سے زیادہ لے ہی نہیں سکتا ہے